جمعہ نو اگس سال دوہزار انیس کے نیوز بولٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی آئیے سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ بولان میں نامعلوم مسلح فراد نے پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے فرنٹیر کور چیک پوسٹ پر حملہ بولان کے علاقے شہرک کوسٹ میں ویڑی کے مقام پر کیا گیا ہے حملے میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے کی ادلاعات ہیں تاہم اسکری اکام کی جانب سے اس حوالے سے تحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے دوسری طرف بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے بیان میں گزشتہ روز بولان میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے ہمارے سرمچاروں نے بولان میں شہرک کے قریب خوسٹ کے علاقے میں واقعے ویڑی چیک پوس پر پاکستانی فوج کے اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنایا حملے میں فورسز کا ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا سبی کے علاقے ناڑی گاج میں گزشتہ راست ایف سی کے چوکی پر نامعلوم افراد نے راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق عملے میں پاکستانی فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے دوسری طرف انائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل رات دو بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے سبی کے علاقے ناڑی گاج کے مقام پر واقع ایف سی چوکی پر راکٹ لانچر اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا حملے میں چوکی کے سامنے موجود دو اہلکار موقع پر حلاق جبکہ متعدد اہلکار زخمی ہوئے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جبری گمشدیوں کے عالمی دن کے مناسبت سے برطانیہ اور جرمنی میں مظاہرہ کیا جائے گا اور سوشل میڈیا مہم چلائی جائے گی مرکزی ترجمان نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدیوں کی تاریخ کافی طویل ہے خصوصی طور پر گزشتہ دو دیائیوں سے پاکستانی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہزاروں لوگوں کو جبری طور پر لا پتا کر کے انہیں خفیہ عذیت گاؤں میں رکھا ہے اسی طرح ہزاروں بلوچوں کو دوران حراست تشدد کے بعد شہید کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں جنگلوں ویرانوں پہاڑوں ندیوں سڑک کناروں میں پھینک دیے گئے ہیں یا فوجی آپریشنوں کے جالی مقابلوں کے نام پر قتل کر کے لاشیں مقام انتظامیہ کے حوالے کی ہیں جبکہ دوسری جانب بلوچستان سے ملنے والی اجتماعی قبریں پاکستانی ظلم و بربریت کا مو بولتا ثبوت ہیں ان قبروں سے سینکڑوں مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں بین ایم ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ہم بائیسیت بلوچ قومی پارٹی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اس ظلم و جبر کے بارے میں آگائی فراہم کریں اسی حوالے سے تیس اگست کو لندن میں وزیر اعظم آوس کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور وزیر اعظم آوس کو یاد داشت پیش کیا جائے گا جس میں بلوچ قومی مسئلہ سمیت لاپتہ افراد سے متعلق آگائی دی جائے گی اسی طرح جرمنی میں بھی احتجاجی مظاہرہ اور آگائی مہم کا احتمام کیا جائے گا اور سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جائے گی بلوچ ریپبلیکن پارٹی برطانیہ چیپٹر کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق شہید وطن نواب اکبر خان بکٹی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی تیرویں برسی کے موقع پر بی آر پی برطانیہ چیپٹر کی جانب سے لندن میں پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا بی آر پی برطانیہ کی جانب سے برطانیہ میں مقیم بلوچوں سمیت انسانی حقوق کے کارکنوں کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے پاکستانی فوج نے کیچ کے علاقے تمپ ملک آباد سے پانچ دن قبل علی واللکیم سکنا ملک آباد تمپ نامی نوجوان کو جبری طور پر حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے دوسری طرف بلوچستان کے علاقے تربت میں فورسز نے گھر پر چھاپا مار کر ایک دس سالہ بچے کو لاپتا کر دیا ہے فورسز کے ہاتھوں گرفتاری بعد لاپتا ہونے والے بچے کی شناخت علی والد اکبر کے نام سے ہوئی ہے تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دس سالہ بچے کو چھوڑ دیا گیا ہے تاہم اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے خوزدار کے تحصیل وڈ میں کریکر کا ایک دھماکہ ہوا ہے تاہم دھماکے میں جانی نقصانات کے اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں دھماکہ بکرہ منڈی کے قریب ہوا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جرنل او سینیٹر ڈاکٹر جانزیب جمالدینی نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے سلسلے کو اگلے پانچ دیائیوں تک زحیف اور ختم نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان میں نہ صرف قومی ایک جہتی کا فقدان ہے بلکہ سایہ ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب ہیں ملی نغمات اور جذباتی تقاریر کے ذریعے جذبہ حب الوطنی کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا ہم احتساب کے عامی ہیں لیکن احتساب کے نام پر انتقام کی سیاست قابلے قبول نہیں ایک کمیشن بنا کر وہ وجوات معلوم کی جائیں کہ پارلیمانی سیاست کرنے والے آخر آزادی کی بات کیوں کر رہے ہیں شمالی وزیرستان کی تحصیل دتا خیل کے علاقے بہرہ مند میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں مسلح افراد نے روڈ سائٹ فیکٹ پر فائرنگ کی ہے اس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کے دو اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں جبکہ فائرنگ کے بعد عملہ آور آسانی سے فرار ہو گئے ہیں دوسری طرف محمد ایجنسی کے تحصیل بائیزہی کے علاقے تورخیل میں نامالوم سمت سے فائرنگ ہوئی ہے جس سے ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے شدت پسند تنظیم اسبل احرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زئی نے سملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب ملیہ لوڈی نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی جانب سے کسی عسکری آپشن کے استعمال کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس تمام صفارتی اور سیاسی آپشن موجود ہیں اور پاکستان کو انڈیا کی جانب سے بڑھائے گا اس بہران کو مزید بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان انڈیا کے اقدامات کے خلاف سلامتی کونسل جائے گا اور سلامتی کونسل اور اس کے ارکان کو ان کی ذمہ داریوں کی یاد دیانی کروائے گا دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکیویٹری جرنل انتونیو گوٹریز نے کہا ہے کہ وہ جمہ و کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس معاملے پر انہیں تشویش لاحق ہیں سیکیویٹری جرنل نے انتیائی تحمل سے کام لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کے بارے میں اقوام متحدہ کا موقف عالمی دارے کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کا تابع ہے جبکہ امریکی میکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اور ٹیگس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہائی البتہ کشمیر کے معاملے پر امریکہ کو تشویش ہے انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آمن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بھارت اور پاکستان بھرائے راست بات چیت کریں بھارت کی جانے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت قتم کرنے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے اثرات دونوں ممالک کی تجارت پر بھی پڑے ہیں پاکستان کی طرف سے افغانستان سے آ کر واغا کے راستے بھارت جانے والی تجارتی ٹرکوں کو واغا باورڈر پر ہی روک دیا گیا ہے بعد ازاں پاکستان کی وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ افغان بھارت تجارت کو متاثر نہیں کیا جائے گا وہ جاری رہے گا افغان طالبان قطر دفتر کے ترجمان سوئل شاہین نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے ذریعے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی ایسیت ختم کرنے سے افغان طالبان اور امریکہ کے ماہ بین امن مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ کشمیر ایک الگ مسئلہ ہے اور افغانستان اور امن مذاکرات ایک الگ ایشو ہے ان کا اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے افغان طالبان کے امیر ملہ ابتاللہ اخون زاندہ نے امریکہ پر ممکنہ افغان معاہدے سے متعلق غیر یقینی کی صورتحال پہلانے کا الزام آئد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ ہونے والے ممکنہ امن معاہدے پر غیر یقینی کی صورتحال اور خدشات پیدا کر رہا ہے ملہ ابتاللہ اخون زادہ نے مزید کہا ہے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ انتہائی سنجیدگی اور خلوص سے 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں مصروف ہیں اور اس دوران امریکہ کی جانب سے افغانستان میں بہرہ امانہ عملوں میں ضافہ ہوا ہے ترکی میں قید اہم کرد رینما عبداللہ اجلان کے وکیلوں نے جمرات کے روز ایک بیان میں بتایا ہے کہ ان کے موقع اجلان کردوں کے مسئلے کے حل تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں اور وہ ایک ہفتے کے اندر ترکی اور مسلح کردوں کے بیج تنازع کرکوا سکتے ہیں واضح رہے اجلان کردستان ورکرز پارٹی کے سربراہ ہیں اس تنظیم نے 1984 سے ترکی کے خلاف علم بغاوت کر رکھا ہے کینیا میں 1999 میں ترکی کی سپیشل فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے اجلان کو ایک جزیرے میں جیل میں رکھا گیا ہے انہیں ترکی میں کردوں کی حامی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سپورٹرز کا احترام آسل ہے ترکی میں جمعہ کو علل صبح شامی سرت کے نزدیک واقعہ صوبہ ہاتھے میں گولہ باروت کے ایک ڈیپو میں زوردار دماغے ہوئے ہیں ڈیپو کے نزدیک گھروں کو خالی کرا لیا گیا ہے تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئے ہیں اور دماغوں کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں اقوام متحدہ نے شمالی شام میں ترکی اور امریکہ کی طرف سے سیف زون کے قیام پر جزوی اتفاق کے بعد علاقے میں کسی گروپ کی طرف سے فوجی داخلت کے خطرناک نتائج پر خبردار کیا ہے الاربیا ڈاٹ نیٹ کے مطابق شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب گیر بیڈرسن نے جمرات کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان شمالی شام میں سیف زون کے قیام پر اتفاق کے بعد کسی قسم کی فوجی کاروائی خطرناک ہوگی اور اس کے نتیجے میں انسانی علمیہ رونما ہو سکتا ہے روس کے شمالی علاقے میں ایک فوجی اڈے میں ہونے والے دماغے کے نتیجے میں کم از کم دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں دماغے اسلے کی چیکنگ کے دوران ہوا ہے جس کے نتیجے میں اڈے پر خوف و عراس پہل گیا ہے روسی وزارت دفاق کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجی اڈے پر دماغے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور ساتھ زخمی ہوئے ہیں یہ دماغہ کا میزائلوں کی انجن یونٹ میں پیش آیا ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بولیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی